اسلام علیکم ناظرین ایک بار پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے لیے اس ٹاپک پہ ہماری مدد کرنے یہاں تک آئے آگا پہلا سوال آج ہم توہید کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے توہید میں افرات اور تفرید پایا جاتا ہے تو دراصل توہید کیا ہے اس کے دو ایکسٹریمز کے درمیان ہم توہید کو کیسے سمجھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی اہم اور نازک سوال ہے جو آپ نے کیا کیونکہ یہ اتنا نازک ہے کہ اس میں ذرا سا بھی ادھر ادھر ہونے پر آپ یہ سمجھئے کہ بہت مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں توہید کا افرات اور تفرید دیکھئے اصل توہید کیا ہے جس حد تک بندہ پہنچ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفت میں کوئی شریک نہ قرار دیا جائے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے اب ایک ایک طبقہ ہے مسلمانوں میں ایک فکر پیدا ہوئی کہ جس کو ہر چیز میں شرک نظر آنے لگا تھا ہے نا ہمارے کچھ لوگ بھی اس کے ساتھ پیچھے بھاگ گئے کہ بھئی دیکھئے شرک جو ہے وہ ہر چیز کو ذرا سی بات مثلا کوئی جو ہے وہ مزار پہ چلا گیا کوئی کسی روزے پہ چلا گیا اس سے شرک ہے پھر روزے پر جانا جو ہے وہ کیا ہم اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک پیدا کر رہے ہیں جو جا کر کے دیکھئے اللہ کے مقابل میں کسی کو ماننا شرک ہے اللہ کے نیچے جو کچھ کسی کو مانا جائے اس میں شرک نہیں ہے یعنی ہورائزن کے ہوریزونٹلی اللہ کے مقابلے پہ کسی کو جو ہے وہ نہیں مانا جا سکتا ورٹیکلی اس کے نیچے کسی کو کسی بھی طرح سے مانا جا سکتا ہے تو ایک فکر مسلمانوں میں پیدا ہوئی کہ جس کی توہید شرک نظارہ اللہ کا تو یہ اس کے لیے علمانے باقاعدہ اس کے لیے جنگ کی اس فکر کے خلاف جنگ کی اور یہ کہا کہ ہر چیز کسی سے مدد مانگ لینا شرک نہیں ہے آپ یہ بتائیے کہ جب ہم ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں تاکہ ناظرین تک بات پہنچ جائے کہ دنیا میں اگر ہمیں کوئی سڑک بنوانی ہوتی ہے اپنے گھر کے سامنے کی تو اس کی اپلیکیشن ہم کس کو دیتے ہیں دسٹرک میجسٹریٹ کو اپلیکیشن دیتے ہیں تو کوئی کہے کہ یہ تو آپ نے شرک کیا ہے یہ شرک ہوا کے نہیں ہوا کہ سارے عامال کرنے والا تو خداوند عالم ہے یہ آپ دوسرے کو سے کیوں مانگ رہے ہیں یہ کہ آپ ہمیں سڑک بنا دیجئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے دین اور دنیا کی ڈیک آٹمی پیدا کر رکھی ہے کہ دین کے اعتبار سے کسی سے مانگیں تو شرک ہو جائے اور دنیا میں مانگیں تو شرک نہ ہو تو اس کو سڑک بنوانے کے لیے اپلیکیشن کیوں آپ دے رہے ہیں یہ اپلیکیشن تو آپ اللہ کی بارگاہ میں لگائیے تب آپ مدد مانگ رہے ہیں تو آپ کوئی اعتراض نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے اور اگر ہم نے اللہ کے کسی برگزیدہ بندے سے مدد مانگی تو آپ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے تو یہ کیسے یہ کیسے ممکن ہے تو یہ تو میں نے ایک معمولی سی بات بتائی دوسری بات یہ ہے کہ شرک جو ہے وہ فیل میں نہیں ہوتا عمل میں نہیں ہوتا شرک تو دماغ میں ہوتا ہے نا کہ آپ مان کے آ رہے ہیں آپ کسی روزے پہ گئے کیا مان کے گئے اللہ کے مقابل مان کے گئے تو ہر قدم شرک ہوا لیکن اگر اللہ کا برگزیدہ بندہ مان کے گئے کہ اللہ کے قریب ہے یہ بندہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس جا کے روحانیت ہمیں اتنی حاصل ہو کہ ہم بھی اللہ تک پہنچ جائیں تو ہر قدم عبادت ہوا شرک جو ہے وہ دماغ میں ہوتا ہے یہ ایک بات ہوئی دوسرا ایک جو ہے وہ طبقہ پیدا ہوا کہ جو ہر چیز میں گویا کہ اس نے جو ہے وہ خداوند عالم کو اس طرح سے مانا جیسے کہ وہ دنیا کو پیدا کرنے کے بعد ریٹائر ہو گیا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے بحاف پر سارے عمل انجام دے رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے یہ کوئی بہت مناسب بات نہیں ہے خداوند عالم جس طرح سے خلقت میں ہر شخص ہر ذرہ کائنات کا اس کا محتاج ہے اسی طرح سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے میں ہر لمحہ ہم اس کے محتاج ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہے کہ ہم کسی کے تو یہ نہیں کہ سب جو ہے وہ دوسرے کرنے والے ہیں اور اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا بیٹھے تو یہ بالکل خلط ہے یہ بتائیے کہ ہماری نماز روزے حج زکاة کس کے لئے اللہ کے لئے اب یہ بات ضرور ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے ہمیں کوئی موڈل نماز چاہیے کہ جس کی طرح نماز پڑھ سکے وہ موڈل نماز کہاں سے ملے گی رسول اللہ سے ملے گی امیر المومنین سے ملے گی امام حسن سے ملے گی امام حسین سے ملے گی تو اللہ تک پہنچانے والے ہیں یہ سمجھ رہے نا تو یہ فکر جتنی کنڈیم کرنے کے لائق ہے کہ ہر چیز میں جس کو شرک نظر آتا ہے جتنی ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ اس فکر کو کنڈیم کرتے ہیں کہ جہاں پہ یہ نظریہ پیدا ہو جائے پریکٹیکلی کہ خدا تو کچھ کری نہیں سکتا جو کچھ کرتے ہیں وہ اس کے منتخب بندے کرتے ہیں کچھ منتخب بندے ہیں جو اس کے بحاف پہ سب کچھ کرتے ہیں تو اسی کے لئے ان تمام باتوں کی طرف امیر المومنین نے نحجر بلاغہ میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے امام سجاد علیہ السلام کس طرح سے دعا کر رہے ہیں یہ وہی شخصیت ہیں جن کو آپ وسیلہ بناتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے ہمیں یہ عطا فرما دے ہمیں وہ عطا فرما دے اور کتنی یعنی جسے کہتے ہیں کہ فروتنی سے اور کتنی انکسار کے ساتھ اور کس طرح سے گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں امیر المومنین کی عبادتیں دنیا دیکھیں کہ جن کو ہم وسیلہ بناتے ہیں اور جن کو کچھ لوگ جو ہیں وہ کس اعتبار سے ان کی ذات کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ دیکھئے کہ محراب عبادت میں امیر المومنین کس طرح سے جو ہے وہ گریہ وزاری کرتے تھے اور کس طرح سے مناجات کرتے تھے کس طرح سے ذکر کرتے تھے اور کہا جاتا ہے روایات میں آیا ہے کہ مناجات کرتے وقت اس طرح تڑپتے تھے جیسے ساپ کا کاٹا تڑپتا ہے جس کو ساپ نے ڈس لیا ہو ویسے جو انسان تڑپتا ہے اس طرح سے آپ تڑپا کرتے تھے اور لوگ جان گئے تھے ایک صحابی تھے جو انہوں نے آکے حضرت فاطمہ زہرہ کی بارگاہ میں یہ فرمایا کہ ابو الحسن نے دنیا سے رہلت کی تو حضرت فاطمہ زہرہ مزاج پہچانتی تھی امیر المومنین کا مزاج پہچانتی تھی انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ ابو الحسن کس حالت میں تھے تو کہا کہ اس طرح تڑپ رہتے جیسے ساپ کا کاٹا تڑپتا ہے تو آپ نے فرمایا گھبراو نہیں ابو الحسن کی اکثر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے وہ اکثر ایسی حالت ہو جاتی ہے اور فرمایا آپ نے تو دونوں ہی یہاں پر بھی وہی بات آتی ہے کہ میڈل پات بیچ کا راستہ راہ اعتدال بیچ کا راستہ یہ ہے کہ نہ تو ہم جو ہے وہ ہمیں ہر بات میں شرک نظر آنا چاہیے اس لیے کہ کسی سے کچھ مانگ لینا شرک نہیں ہے بالکل نہیں ہے شرک ہمارے دماغ میں ہوتا ہے شرک عمل میں نہیں ہوتا دماغ میں ہوتا ہے تو کسی سے کچھ مانگ لینا شرک نہیں ہے اس لیے کہ ہم دنیا میں اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ آج ہمیں اتنے پیسے قرض چاہیے تو یہ شرک ہوا کے نہیں کہ ہم غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں تو غیر اللہ سے مانگنا شرک نہیں ہے اللہ کی طرح سمجھ کے مانگ رہے ہیں تو شرک ہے بالکل کہ وہی دینے والا ہے اگر یہ سمجھ کے مانگیں کہ میری مدد صرف وہی کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی نہیں اور یہ اس کا اپنا ذاتی فیلبل جو دے رہا ہے وہ بھی تو اسی کی طرف سے دے رہا ہے اگر ہم اہلِ بیت سے کچھ مانگتے ہیں تو یہ مان کے اگر مانگ رہے ہیں کہ یہ دینے والے ہیں تو شرک ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ دیکھیں کہ اللہ نے ان کو عطا کیا اور یہ ہم کو دے رہے ہیں تو کہاں سے شرک ہو جائے گا کسی سے مانگنا شرک نہیں ہے تو ایک طرف یہ فکر غلط ہے دوسرے طرف وہ فکر بھی غلط ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم خدا کو سین سے ہٹا دیں آپ کو معلوم ہے کہ ایک کتاب کچھ دنوں پہلے منظر عام پہ آئی تھی اسلام وداوٹ اللہ اسلام وداوٹ اللہ کے کیا مانیں یعنی ایک ایسا اسلام بنا لیا گیا ایک ایسا اسلام کر لیا گیا کہ جہاں پر سینٹرل جو پوزیشن تھی اللہ سبحانہ وتعالی کی اس کو ہٹا کے مسلمان رسم و رواج میں پھنس گئے اور وہ رسم و رواج کو ہی گویا اپنے مذہب کا مہور سمجھنے لگے سینٹر سمجھنے لگے دیکھئے یہ سمجھ لیجئے ہمیشہ سے کہ ہمارے عامال و افکار سب کا جو مہور ہے وہ سینٹر ہے وہ ذات واجب ہے خداوند عالم کی ذات ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہم کو کچھ وسیلے ہمارے لیے دیئے گئے ہیں تاکہ ہم آسانی سے وہاں تک پہنچ سکیں تاکہ ہم اس کی ذات و صفت کا اندازہ لگا سکیں ایک جھلک پا سکیں اللہ نے جس طرح سے کائنات کو اپنے وجود کا مظہر قرار دیا قرار میں کیا کہا گیا ہے کہ تم کائنات کو دیکھو ایک نظر دیکھو کیا تمہیں اس میں کچھ فطور نظر آتا ہے کچھ کمی نظر آتی ہے اگر نہیں تو ایک دفعہ اور ڈالو نظر ہماری کائنات پر ایک دفعہ اور نظر ڈالو تمہاری آنکھ تھک کے واپس آ جائے گی مگر تم ہماری کائنات میں عیب تلاش نہیں کر سکتے تو جب جو کائنات بے عیب ہے تو خالق بھی بے عیب ہوگا اسی طریقے سے ہمارے بنائے ہوئے ان بندوں میں عیب تلاش کرو تمہیں جب عیب نہیں ملے گا تم تھک جاؤگے تو تم سمجھو گے کہ جب بندے اتنے بے عیب ہیں تو خالق کتنا بے عیب ہوگا تو یہ خالق کے بے عیب ہونے کو دکھانے کے لئے دنیا میں آئے خالق کے صفات کا مظہر بن کے دنیا میں آئے ان کو دیکھ کر یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ ان کو دیکھ کہ ہم اسی پر رک جائیں یا ہم وہاں تک پہنچ جائیں ان کا یہ مقصد تھا ان کا یہ مشن تھا کہ بندوں کو اس کے خالق تک پہنچا سکے اگر آج توحید ہمیں پتا بھی ہے تو انہی کی وجہ سے ہم توحید جانتے ورنہ ہم کیسے جانتے امیر المومنین نے جو بلاغہ میں کاش کے لوگ جو ہے وہ امیر المومنین کے خدبوں کو پڑھ لیں عجیب بات ہے رسم و رواج کا یہ ایک عجیب ماحول بن گیا ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں یہاں پر آج اگر ہمیں امیر المومنین کا ایک پیراہن مل جائے ایک کرتا مل جائے تو ہم کیا کریں گے اور تمام شیعہ کیا کریں گے چومیں گے آنکھوں سے لگائیں گے اس کو ایسا زبردست تبرک سمجھیں گے کہ اس کے لیے جنگ ہو جائے گی مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا نجو بلاغہ موجود نہیں ہے کیا اس کی حیثیت امام علی کے کرتے سے زیادہ بڑی نہیں ہے کیونکہ اس میں علی کی فکر موجود ہے اس علی کی فکر کو آج امام سجاد کا کوئی پیراہن ہم کو مل جائے تو ہم کیسے جنونی ہو جائیں گے اور جو امام سجاد کی دعاوں کا مجموعہ موجود ہے اس کی طرف ہم توجہ کرنے کو تیار نہیں ہے جبکہ وہ پیراہن تو امام سجاد نے اپنے جسم پر وقتی طور پر پہنا وہ بہت متبرک ہے وہ بہت زیادہ برکتوں والا ہے لیکن یہ بتائیے کہ جو الفاظ اور جو فکر امام سجاد کے زبان سے ادا ہوئی اس سے بڑا تو نہیں ہو سکتا وہ فکر موجود ہے ہمارے سامنے وہ کیوں توجہ دینے کو تیار نہیں وہ فکر مسلمان پڑھ لیں میں تمام عالم اسلام سے کہنا چاہتا ہوں اگر سچی توہید سمجھنا چاہتے ہیں تو نیجر بلاغہ کے خدبے پڑھ لیں میں کہتا ہوں پہلا ہی خدبہ پڑھ لیں صرف پہلا خدبہ کہ جو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ اس کی حمد کے کہنے والے اس کی حمد کہہ نہیں سکتے ادا نہیں کر سکتے اور اس کے بعد وہ ایک پورا بلاغت کا دریہ ہے ایک سمندر ہے تو جاری ہو گیا اور اس میں معرفت بھی ہے اور دنیا کی تخلیق کے مختلف مرحلیں ہیں سب کچھ بیان کیا ہے امیر المومنین نے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمان اگر امیر المومنین سے توہید سمجھیں گے تو ان کو صحیح اور خالص توہید حاصل ہوگی یا اس کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو امام سجاد کی صحیحہ کاملہ ہے اور اس کے علاوہ تمام علماء کی کتابیں ہیں وہ اپنی جگہ پر لیکن ان کتابوں سے آپ صحیح توہید کو سمجھ سکتے ہیں بہت خوبصورت بیان اگلہ سوال یہی ہے جو آپ نے ابھی دعا کا ذکر کیا تو دعا یا مناجات کرنے کا ایک صحیح طریقہ کیا ہے اور معصومین علیہ السلام نے کیا بتایا کہ کس طرح دعا یا مناجات کی جائے دعا اور مناجات کرنے کا وہی طریقہ ہے کہ جو اہلِ بیت نے ہم کو بتایا کہ انسان جو ہے وہ تمام چیزوں سے آلائشوں سے پاک ہو کر کہ اگر گناہگار ہے تو گناہوں سے توبہ کر کے اور جو ہے جس طرح سے آئیمہ دعا کرتے تھے کہ ہر دعا سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے نمازِ حاجت پڑھا کرتے تھے اگر کوئی خاص مخصوص دعا ہے تو اس سے پہلے نمازِ حاجت پڑھئے نمازِ حاجت کے بعد اس طرح مانگیے جیسے ایک عظیم بادشاہ کے سامنے ایک فقیر جاتا ہے کس طرح مانگتا ہے تو جس طرح جاتا ہے ان الفاظ کا انتخاب کیجئے جو اس کے شایعانِ شان الفاظ ہے اسی لئے تو آئیمہ نے دعایں تعلیم کیے کہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ اس کے شایعانِ شان کون سے الفاظ ہے ہو سکتا ہے ہم اپنی جو ہے وہ لاعلمی میں ایسا کوئی لفظ استعمال کریں جو اس کے شایعانِ شان نہ ہو تو اس لئے آئیمہ نے بتایا آدابِ دعا بتائیں گے کس کس طرح سے اس کے سامنے گڑا ہو اس کے سامنے بار بار امام کی جملوں میں ایک جملہ یہ ملتا ہے کہ تم دروازے کو کھٹ کھٹاتے رہو مسلسل کھٹ کھٹاتے رہو کیونکہ جب دروازہ مسلسل کھٹ کھٹایا جاتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کھٹ کھٹایا اور اس کے بعد چلے ذرہ برابر تمہارے مانگنے میں کوئی تکبر ریاکاری کوئی لفظ اور اس کے علاوہ اس طرح سے تنہائی چنو تاکہ یہ نہ ہو سکے کہ دنیا یہ دیکھ کے مروب ہو جائے کہ تم اللہ کی راہ میں کیسے مناجات کرتے ہو نہیں تنہائی چنو اور اس کے بعد تمام گناہوں سے پاکیزگی کا گویا کہ قصد کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھو اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ کرو اور اس میں اپنے نبی کا اور ان کی پاک اطرت کا وسیلہ قرار دو ہے نا ان کا وسیلہ قرار دو کیونکہ خداوند عالم جن کو پسند کرتا ہے ان کے وسیلے کو بھی پسند کرتا ہے اپنے نبی کو اس نے حبیب کہا ہے تو اگر وہ حبیب ہیں تو حبیب کا ذکر کو اس نے پسند کیا ہے اپنے نبی کا ذکر قرآن میں کیا ہے تو ان کو وسیلہ بناتے ہوئے اسی انداز میں انہی آداب کے ساتھ آپ دعا و منجات کریں اور دعا و منجات میں سب سے پہلی دعا و منجات جو اہل بیت نے ہمیں تعلیم کی ہے کہ جو کچھ مانگنا ہو سب سے پہلے تو مغفرت طلب کرو کہ پالنے والے ہم حق بڑے گنہگار ہیں سب سے پہلی ہماری جو یہ ہے عرض یہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں سب سے پہلے ہم مانے کہ ہم گنہگار ہیں اور جب ہم گنہگار ہیں تو ہم کو عطا کریں یہ میں کس زبان سے ارز کروں کہ آئیمہ نے خود یہ بات کہی ہے امام زیناللہ عبدین اسلام نے پالنے والے تو مجھے معاف فرما دے کوئی پوچھے کہ امام زیناللہ عبدین مغفرت کی دعا کیسے مانگ رہے ہیں کیسے مانگ رہے ہیں مغفرت کی دعا معصوم کیسے کہہ رہا ہے تو معصوم جواب دیں گے کہ معصوم کیا جواب دیں گے معصوم یہ جواب دیں گے کہ تم کتنے نادان ہو ہم کو گنہگار سمجھتے ہو مگر میں اپنے کو گنہگار سمجھتا ہوں کیسے جب میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں پالنے والے مجھے معاف کر دے جو عبادت کرنے کا حق تھا میں وہ ادا نہ کر سکا جو تیری شان تھی میں وہ ادا نہ کر سکا مجھے معاف کر دے ہر آدمی اپنے میعار سے معافی مانگ رہا ہے بہت بڑا گنہگار ہے وہ تو یہ سمجھ رہا رہے میں نے کون سا گناہ کیا لیکن وہ جو معصوم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے پالنے والے مجھے معاف کر دے کیونکہ تیری شان اتنی بڑی ہے کہ تیری شان کے شایان شان میں میں عبادت نہیں کر سکا اس لیے میں اپنے آپ کو گنہگار مانتا ہوں یہ امام فرد آگا آپ ہمیں بتائیں کہ شرک اور بدد کے کیا معنی ہیں کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اہلی تشریعوں پہ تو بہت زیادہ یہ لیبلز لگائے جاتے ہیں شرک اور بدد کے تو کیا اس میں چلنے والے دین سے دور ہو جاتے ہیں کیا چیزیں ہیں یہ شرک اور بدد بھائی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف دماغی فطور ہے کہ اس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ لیبل لگانا کسی پر مہر لگانا کہ شرک اور بدد شرک میں نے آپ سے ابھی ایکسپلین کیا شرک کیا ہے اللہ کی ذات اور صفت میں کسی کو شریک کرنا شرک کے معنی شریک کرنا کسی کو اس کا پارٹنر بنانا جزوی یا کلی طور پر پارٹنر قرار دینا یہ شرک ہے مشرکانہ رسم وہی کہلائے گی کہ جس میں جو ہے وہ کوئی خاص چیز جو ہے وہ اس طرح سے ادا کی جائے کہ جہاں خداوند عالم کی شانِ علوہیت کم ہوتی ہو اور کسی اور کو اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا جائے اگر ایسا کچھ ہے دیکھیں اگر ایسا کچھ ہے تو یقیناً وہ شرک کے دائرے میں آئے گا ایک فرقہ ہے جو شرک شرک نعرہ لگاتا ہے ہم نے ان سے سیکھ کے ہم نے بھی یہ شرک 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 کیا ہے کوئی بتائے میں نے کہا نا کسی روزے پر جانا شرک نہیں ہے دو اعتبار سے نہیں ہے پہلی بات کیا سمجھ کے جا رہا ہے کیا سمجھ کے جا رہا ہے اگر میں خود یہ بات کہہ رہا ہوں مطلب یہ بات کہنے کے لیے بہت ہمت چاہیے لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر امام حسین کے روزے پر جا رہا ہے یہ سوچتے ہوئے کیا سوچتے ہوئے کہ ہاں کہ علویت کے گینی یہی ہمیں سب کچھ دے سکتے ہیں یہی دینے والے ہیں تو شرک ہے لیکن اگر اس طرح جا رہا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ سیدو شہدہ کے بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا جنہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا یہ اللہ کے مقرب ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کے دربار میں جانے پر ہم بھی اللہ کے قریب ہو جائیں اور یہ اللہ کے دربار میں ہمارے لئے شفاعت کر دیں تو یہ ایمان ہے وہاں جا کر تم نماز تذبیر اور تحلیل تو اللہ کے لئے ہی کرتے ہیں تو اس میں کیا شرک ہے اور میں نے کہا کہ شرک ہمیشہ دماغ میں ہوتا ہے شرک دماغ میں ہے ایک قدم اٹھانا بھی شرک ہو سکتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ تعظیم کی حد کر دینا بھی شرک نہیں ہو سکتا اگر ایک قدم اٹھایا ہے یہ مان کے کہ خدا کے مقابلے پر یہ کچھ ہیں تو شرک ہے اور سب کچھ یہ مانتے ہوئے اگر ہم ان کے آگے جھگ بھی جائیں تو یہ شرک نہیں ہے اس لئے کہ شرک دماغ میں ہے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کچھ مخصوص چیزیں ہیں کہ جس کو ہمیں اللہ کے لئے مخصوص کر دینا چاہیے جیسے سجدہ سجدہ جو ہے وہ اللہ کے لئے مخصوص ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایسے کام کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ دوسروں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ یہ مشرکانہ رسم ہے یہ مشرکانہ باتیں ہیں یہ کہنے سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے یہ سب کرنے سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے لیکن میں نے ارز کیا کہ جیسے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یا علی مدد کہنا شرک ہے بھئی کیسے شرک ہو سکتا ہے یا علی مدد کہنا اگر ہم جو ہے وہ پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو شرک نہیں ہے اگر ہم ڈی ایم سے مدد مانگتے ہیں تو شرک نہیں ہے اور مولا علی سے مدد مانگتے ہیں یا اچھا اب کہا جاتا ہے اب اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ صاحب جو مر گیا اس سے کیسے آپ مدد مانگتے ہیں تو کیا آپ ان کو مردہ تسلیم کرتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ مرتے نہیں ہیں ہم ان کو مردہ تسلیم نہیں کرتے ہیں ہم ان کو زندہ سمجھتے ہیں جس طرح سے ہم زندہ سے مدد مانگ رہے ہیں ہم ان سے مدد مانگتے ہیں اور ان سے مدد مانگنا شرک ہرگز ہرگز نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے ہم دنیا سے مدد مانگتے ہیں ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں کیا ڈاکٹر سے مدد مانگنا شرک ہے اگر یہ شرک نہیں ہے تو یہ آلی مدد کہنا شرک کیسے ہو سکتا ہے مگر میں ضرور یہ کہوں گا مولا کے ماننے والوں سے چاہنے والوں سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کسی عمل یا کسی تمہارے قول سے لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو جائے اور ایسے عمل انجام دیں جس سے دنیا کو لگے کہ یہ علوہیت کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں بلکہ انسانیں کامل سمجھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم نے کہا نا کہ اللہ کے ذات سے نیچے ان کے مخلوق ہونے کی حیثیت سے ان کو آپ جتنا بھی اوپر سمجھیں گے اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے خود مولا نے فرمایا ایک آدمی آیا اور مولا کے سامنے وہ زبردست تعریف کرنے لگا تو امیر الممنین نے ایک جملہ فرمایا خدا کی قسم قیامت ہے وہ جملہ آپ نے فرمایا جو تیری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں اور جو تیرے دل میں ہے میں اس سے بہت بلند ہوں جو تیری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں اس کے معنی یہ ہے کہ وہ علویت تک پہنچا رہا ہوگا مولا نے ایسے لوگوں کو سخت سزائیں دی ہیں سخت سزائیں دی ہیں اور یہ کہ کوئی کسی طرح سے آئمہ تاہرین کے اگر آپ اقوال پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ شیعوں میں فکر آئی کہاں سے اگر آئمہ تاہرین کے اقوال آپ پڑھ لیں تو آپ بالکل خالص توحید کے ماننے والے ہو جائیں گے کیونکہ آئمہ نے جیسے توحید بیان کیے ویسی تو کوئی بیان کر نہیں سکتا تو مولا نے کیا فرمایا کہ جو تیری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں اور جو تیرے دل میں ہے میں اس سے بہت بلند ہوں بہت بلند ہوں آگا بیدت کو بھی اسی طرح ایکسپلین کر دیجئے بہی بیدت کیا ہے بیدت کیا ہے کہ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیدت وہ کام جو رسول کے زمانے میں نہیں ہوا وہ بیدت ہے اری بھئی ایسی یہ تو بالکل جو ہے عجیب بات ہے کہ ہم ٹرین میں اس زمانے میں کوئی نہیں بیٹھا تو ٹرین میں بیٹھنا بیدت دین میں کسی نئی چیز کو رائج کرنا جزو دین بنانا بیدت ہے سمجھ گئے نا آپ دیکھئے بالکل یہ جملہ یاد رکھیں ناظرین کہ دین میں کسی نئی چیز کو جزو دین بنا کے اختیار کرنا بیدت ہے جزو دین جو نہیں ہے ٹرین میں بیٹھنا پلین میں بیٹھنا اس دور میں تو رسول اسلام جو ہے وہ اونٹ پہ حج کیا کرتے تھے تو آپ اونٹ پہ حج کریے نہیں تو جو ہے وہ ٹرین سے حج کریں کیونکہ یہ وسیلہ ہے اس کی اہمیت نہیں ہے کل کو جو ہے وہ ہوائی جہاز اور پرسوں جو ہے سپیس کرافٹ میں آپ بیٹھ جائیے دین میں کسی نئی چیز کو جزو دین بنانا یہ بیدت ہے دین کا پارٹ بنانا بیدت ہے اور یہ کہ جو چیزیں ہیں دنیا میں جو طریقے چلنا ہیں اور اس میں بھی آپ کو اشتہات کا وہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو جس کی شریعت میں منع ہی کی گئی ہے مثلا شراب حرام ہے تو شراب حرام ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ جو چیزیں ہیں کوئی اور نشا کرنے والی چیز ہوگتا تو کیا وہ جائز ہو جائے گی یا اس کو پینا تو کہا گیا کہ نہیں شراب حرام ہے کیوں کیونکہ وہ مسکر ہے مسکر کے معنی جو انسان کا کنٹرول اپنے اوپر سے کھو دے یعنی جو انسان پر نشا تاری کر دے تو اب جو بھی چیز ہو نشا تاری کرنے کی وہ حرام ہوگی اب اس کو آپ کہیں سے یہ نہیں کہ بھئی چرس کوئی کہے گانجا کوئی کہے براؤن شگر اس سے آگے جتا بھرتے چلے جائیے جو جو چیز آتی چلی جائے گی کیونکہ شریعت میں اس کی علت بیان کی گئی ہے کہ شراب حرام ہے کیوں لئنہو مسکر کہ وہ نشا کرنے والی ہے تو جب نشا کرنے والی ہے تو اس کے معنی نشا لانے والی ہے اس کے معنی نشا لانے والی چیز حرام ہے اب چاہے وہ جتنے آپ آگے بڑھ جائیے اب وسیلہ سفر بھئی وسیلہ سفر کل گھوڑا تھا کل اونٹ تھا آج ٹرین ہے پرسوں پلین ہے اس کے آگے سپیس کرافٹ ہے تو یہ تو بیدت نہیں ہو سکتا یہ جزوے دین نہیں ہے جزوے دین بنا کے نئی چیز کوئی نئی چیز لانا اور اس کو جزوے دین بنانا مثلا بیدت کیا ہوگا کہ جو اتنی عبادتیں بیان کر دی گئیں اس میں کوئی نئی عبادت جوڑنا نماز روزہ حج زکاة خمز جہاد کے علاوہ کسی دوسری عبادت کو جوڑ لینا جزوے دین سمجھ کے یہ بیدت ہے کسی رسم کو شریعت بنا دینا یہ بیدت ہے رسم کو رسم رہنے دیجئے اس کو شریعت مت بنائیے تو کسی نئی چیز کو شریعت کا پارٹ بنا دینا یہ بیدت ہے اب جو شدت پسند مسلمان ہیں جو بہت زیادہ ریڈیکل مسلمز کہلائے جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی سوچ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم مانتے ہیں یہ یہی صحیح ہے تو کیا ایسے لوگ مسلمان کہلانے کے لائک ہیں جو ایک تو خود ریڈیکل ہیں اوپر سے دوسروں کو فورس کرتے ہیں کہ اس چیز کو فالو کیا جائے بلکل نہیں دیکھئے دین نے ایک بہت بڑا سکوپ آپ کے لئے چھوڑا ہے کہ آپ خود آپ کی پسند اور ناپسند کا بھی خیال رکھا گیا ہے لباس ہے لباس کی ایک ڈیفنیشن دے دی اس کے بعد آپ کی پسند ناپسند کا خیال رکھا گیا ہے کہ آپ کس طرح کا لباس اپنے لئے اختیار کرتے ہیں یہ یہ اس کے حدود ہیں اس حدود کے اندر آپ رہی ہیں دیکھئے میں نے کہا کہ دین کو تھوپنا یہ دین کی سپیرٹ کے خلاف ہے دین کو تھوپنا دین ایک اختیاری چیز ہے بلکل اختیاری چیز ہے رسول اسلام نے جب شروع کیا دین تو کیا کہا تھا کہ ہم تھوپ رہے ہیں اچھا کوئی کہے کہ مکہ میں تو کمزور تھے اور کوئی طاقت نہیں تھی پاور نہیں تھی مدینے آگئے کیا مدینے میں ایک آدمی کو رسول اللہ نے زبردستی مسلمان بنایا بلکہ آپ دیکھئے سلحہ دیبیہ کی شرطیں کیا تھی سلحہ دیبیہ کی شرطوں میں سے یہ تھا کہ اگر ہمائی طرف سے کوئی ادھر چلا جائے گا تو ہم واپس نہیں لیں گے اور ادھر سے کوئی کفار کی طرف سے کوئی رسول کے پاس آئے گا تو رسول واپس کر دیں گے اس کو واپس کر دیں گے یعنی کیوں رسول اسلام کو اپنے پیغام پر اتنا بھروسہ تھا کہ اگر کوئی میرے پاس اول تو میرے پاس سے کوئی جا نہیں سکتا کیونکہ رسول کے پاس جو آ جا وہ کیسے جائے گا اور اگر کوئی میرے پاس سے چلا گیا اتنا کم ظرف ہے اس کو واپس لینے سے فائدہ کیا ہے اس کو واپس لینے سے فائدہ کیا اور اگر کوئی اتنا یعنی حمد والا ہے کہ وہ میرے پاس آ گیا مومن ہو کر ہم اس لیے اس کو واپس کر دیں گے کیونکہ جب وہ مومن ہو کے واپس سلا جائے گا تو وہ وہاں جا کے ایمان کی تبلیغ کرے گا اور کیا نا آپ نے رسول اسلام ہم آپ بتائیے کسی چیز میں کوئی جبر نہیں کسی چیز میں جبر نہیں یہ تو ایمان کی بات ہے امیر المومنین آج دنیا کہتی ہے کہ یزید نے امام حسین سے زبردستی بیعت مانگی امیر المومنین کی جب مدینے میں بیعت ہوئی آپ خلیفہ بنے کچھ ایسے صحابی تھے تاریخ میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں بلکل کچھ ایسے صحابی تھے جنہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تو حضرت علی نے کیا کیا ان سے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں تم سے کوئی وہ نہیں ہے کوئی فورس نہیں کرنے والے کہ تم ہماری بیعت کرو بس تم یہ گارنٹی دے دو کہ تم امن آممہ کو نقصان نہیں پہنچا ہوگے یعنی پبلک جو پیس ہے پیس اور آرڈر کو ڈسٹرب نہیں کروگے اگر تم کوئی ایسی چیز کو ڈسٹرب نہیں کروگے تو ہمیں تم سے کوئی اتراز نہیں بس تم اس کی گارنٹی دے دو کہ تم کوئی فساد برپانی کروگے تو حضرت علی نے یعنی ایون سیاسی اس میں کہیں یہ نہیں کیا کہ تم ہماری بیعت کرو بیعت کرنا تمہارے لیے ضروری ہے کسی بھی چیز کے پر کوئی فکر کسی کے پر تھوپنا میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے اور بلکہ ہر مسلمان کو میں یہاں پہ ایک اور دعویٰ کرنا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہ میرے نوجوانوں آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں ہر چیز عقل کے لیے سوالات کے لیے اور ریسرچ کے لیے اوپن ہے کسی چیز کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ تم بس مان لو ہم کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کہا گیا آگا آپ کی اسی بات پہ لوجک یا وزڈم کی بنا پر دیکھیں تو کیا دین پر پریکٹس کرنا اور دین پر چلنا دشوار نہیں ہے مطلب آج جو زمانہ چل رہے اگر ہم ایک میڈل بھی اختیار کرتے ہیں تو کیا یہ دشوار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھئے دشوار دیکھئے دین پر چلنا دین کو اختیار کرنا ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اس میں تکلیفات تو ہیں یہ نہیں تکلیف تو ہے لیکن اول تو دشوار نہیں impossible نہیں ہے دوسرے آپ یہ سوچئے کہ کچھ بننے کے لیے آپ کو تکلیف سے گزرنا پڑے گا ہے نا میں پھر مثال دیتا ہوں اپنے نوجوانوں کو ایک مثال دے دوں کہ کسی پرندے کو اوپر جانے کے لیے پنک پھڑ پھڑانے کی ضرورت ہے لیکن اوپر سے گرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وس وہ پنک پھڑ پھڑانا بند کر دے یعنی کچھ نہ کرے تو اپنے آپ زوال ہو جائے گا وہ گر جائے گا تو کچھ نہ کرنا خود زوال کی علامت ہے کچھ کرنا یعنی بلندی کی طرح جانا انسانیت کی طرح جانا تو بڑا انسان بننے کے لیے شریعت آپ کو کیا بنانا چاہتی ہے شریعت آپ کو انسان بنانا چاہتی ہے انسان بننے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا اب یہاں باتاتی ہے کیا ایسا کرنا پریکٹیکل ہے یا نہیں تو ہم کہیں گے بلکل پریکٹیکل ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے کوئی مسئیبت نہیں ہے اللہ آپ سے کتنا مال آپ کا مانگ رہا ہے نہیں 99% آپ کا مال آپ کے لیے ہے 1% اگر وہ مانگ رہا ہے تو آپ کو تکلیف ہے جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ اشترہ من المومنین اللہ نے مومنین سے خرید لیا انفسہم و اموالہم بیننا لہم الجنہ کہ تمہارے نفس اور تمہارے مال کو خرید لیا اور اس کے بدلے میں جنت قیمت قرار دی ہے آپ سے کہا گیا کہ پورے سال آپ خرچ کیجئے اس کے بعد جو بچے اس میں سے ایک حصہ دے دیجئے کون سے آپ کو 24 گھنٹے دیئے گئے اس میں سے چند منٹ عبادت کے لیے مانگے گئے ہیں آپ کو پوری زندگی دی گئی ہے اس میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ حچ کے لیے مانگا گیا پوری زندگی میں اب آپ تصور کیجئے کہ پوری زندگی کتنی بڑی ہے تو بالکل پریکٹیکل ہے اگر دیکھا جائے دین کا مقصد ہے ہیوانوں کو انسان بنایا جائے تو ہیوان جب انسان بنے گا ہیوان کون ہے ہیوان وہ جو صرف اپنے لیے جیے وہ ہیوان ہے انسان کون جو اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کے لیے بھی جی لے تو اس کے لیے آپ انسان بننے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا شریعت اس لیے آئی ہے شریعت کیوں آئی ہے آپ کے جیب سے نکلا ہوا خمز کا پیسہ کیا خداوندر عالم کی جیب میں جاتا ہے نہیں آپ ہی جیسے کسی انسان کی جیب میں جاتا ہے جو آپ کو انیمیلٹی سے الگ کر دیتا ہے اینیمل کسی کو دے نہیں سکتا بلکل رسول اللہ صبح کے آنے سے پہلے جو عرب میں جو دور تھا وہ یہی دور تو تھا اپنے لیے جیتے تھے جب کو جدال کرتے تھے آپ کو سماج کے لیے اپنے لیے بھی جینا ہے دیکھئے کہیں میڈل وے یہی تو ہے کہ آپ کو اپنے لیے بھی جینا ہے دوسرے کے لیے بھی جینا ہے رسول نے کیا فرمایا کہ جو انسان صبح کرے جو انسان صبح کرے اور اس کے دماغ میں اپنے علاوہ کسی اور کے بیٹرمنٹ کی کوئی فکر نہ ہو تھوڑی سی بھی تو میں اسے مسلمان ماننے پتہ یار نہیں یعنی صبح جب اٹھے تو اگر پچاس فکریں بیوی کی بچوں کی بھائیوں کی اپنی ہے ایک فکر وہ یہ بھی رکھے کہ کسی بچے کو آج سکول پہنچانا ہے کسی کی پچاس روپے فیز دینی ہے کسی کی عیادت کو جانا ہے کسی کی مشاہتے جنازہ کو جانا ہے ایک فکر تو اس کے پاس آج اگر اتنا بھی نہیں ہے تو ہم مسلمان ماننے پتہ یار نہیں کھانا کھاؤ مگر اتنا تو ضرور دیکھ لو کہ پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے اگر پڑوسی کو بھوکا چھوڑ کے کھانا کھا لیا تو اینیمل ہو کیونکہ اینیمل کسی کو دے نہیں سکتا لیکن پڑوسی کو کھلا کے کھایا تو تم ہیومن ہو تم انسان ہو کیونکہ انسان کی یہی صفت ہو کہ وہ اس کو دیکھے یہی تو دین آپ سے مانگ رہا ہے اس میں آپ بتائیے کہ اس میں کہاں سے دشواری ہے بس یہ کہ تھوڑا سا سیکریفائیس ہے تھوڑی سی محنت اب نمازِ صبح سب سے بڑا مسلمانوں کے اوپر جو مسئلہ ہے وہ نمازِ صبح کا ہے کہ نمازِ صبح جس وقت جو ہے وہ بستر پہ ازان کی آواز آتی اور انسان بستر پہ کروٹیں بدلتا ہے وہ ایک جہاد ہے وہ جہاد کس بات کا ہے اینیمیلٹی اور ہیمینیٹی کا جہاد ہے کہ دیکھیں اس کو بڑا مان کے وہ عبادت کے مسئلہ پہ آتا ہے یعنی یہ تو ایک اپنی جگہ ہے لیکن اس کے علاوہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ بتائیے انصاف سے کہ قدرت آپ کو سورت سے پہلے جاگنے کا اس لیے پیغام دے رہی ہے کہ تاکہ آپ دنیا سے دو قدم آگے رہیں دنیا کی صبح ہو رہی ہے دس بجے آپ کی صبح ہو رہی ہے پانچ بجے تو آپ بتائیے آپ دنیا سے پانچ گھنٹے آگے ہیں کہ نہیں آگے ہیں کہ نہیں آگے آپ اور آج پوری دنیا اب تو سب پورا سائنٹیفک جو ہے وہ ایک ریسرچ کا ایک بازار گر میں اور آپ دیکھ لیجے کہ جو لوگ جو ہے وہ رات کو سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں ان کے صحت پہ کیا اثرات آتے ہیں اور جو لوگ جو ہے وہ رات بھر جاگتے ہیں موبائل جو ہے وہ چلاتے ہیں اور صبح اسے لے کے اور بارہ بجے دن تک سوتے ہیں ان کے صحت پہ کیا اثرات آتے ہیں آپ وہ دیکھ لیجے آپ دیکھ لیجے آپ کو پتہ چل جائے گا اور یہ جو ڈیوائن وزڈم ہے یہ آج کی نہیں ہے اس وقت کے آج کے حالات کی نہیں ہے چودہ سو سال پہلے سے ان کو یہ سکھایا گیا کہ رات اللہ نے بنائی ہے سونے کے لیے صبح اللہ نے بنائی ہے کام کرنے کے لیے لیکن یہ ہم ہے کہ جو ہم چیزوں کو جو ہے اللہ نے سورہ جمعہ کے لیے آپ دیکھئے بس آخری بات ہے اور بات سورہ جمعہ کیا کہتا ہے کہ یا ایوہ اللہزین آمنو ازا قضیت السلاة فان تشروف الارض ہے نا فائزا قضیت السلاة فان تشروف الارض پہلے تو یہ کہا گیا یا ایوہ اللہزین آمنو ازا نو دیا لسلاة میں یوم الجمعہ تھے فس اوئلا ذکر اللہ روز جمعہ جب ازان دی جائے تو اللہ کے طرف آؤ دوڑو اللہ کے طرف ٹھیک ہے اس کے بعد فائزا قضیت السلاة فان تشروف الارض اور جب ازان جب نماز ختم ہو جائے فان تشروف الارض دنیا میں پھیل جاؤ وابتغو من فضل اللہ اور اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی تمہیں یہ دو رکعت نماز کے لیے اللہ بلا رہا ہے اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ جمعہ کو ہالیڈے کا اعلان اللہ نے نہیں کیا ہے بلکہ یہ کہ اس کے بعد پھر تم درس رسک کی طرف پلٹ جاؤ یا کسی بڑے مقام کو حاصل کرنا یو پی ایسی کرنا دن رات ایک کر کے پڑھائی کرتے ہیں محنت کرتے ہیں لیکن ان کو اچھا مسلمان بننے کیلئے ساری تکلیفیں ہیں لیکن یہ سب تکلیفیں نہیں کہ رات بھر جا کے پڑھائی کرنا ہے تب اس میں ان کو پرابلم نہیں ہے تب ان کو پرابلم نہیں ہے تب وہ اس کے شکایت نہیں کرتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور مجھے اتنی محنت کیوں کرنی پڑھ رہی ہے اور جو عبدی زندگی کی فلاح اور اس کی نجات کے لیے جو ہے اگر جو ہے وہ صبح کے وقت دو منٹ کے لیے اٹھنا ہو تو اس میں شکوا کر رہے ہیں تو یہ ہپاکریسی نہیں تو اور کیا ہے یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنے دین کو ابھی اپنایا ہی نہیں ہے جس دن آپ اپنا لیں گے سمجھ لیں گے کہ یہ دین آپ ہی کے لیے ہے شریعت آپ ہی کے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے نہ اللہ تک جو ہے وہ آپ کی قربانی پہنچتی ہے نہ آپ کا پیسہ پہنچتا ہے نہ آپ کا بستر سے اٹھنا اللہ تک پہنچتا ہے نہیں آپ کو فائدہ پہنچا کسی ویڈیو میں آ جائے کہ سولہ گھنٹے انٹرمیٹن فاسٹنگ کرنی ہے سہت کے لیے کریں گے انٹرمیٹن فاسٹنگ کرنے کے لیے ضروری کر لیں گے تو کیوں ہے تاکہ یہ فائدہ آپ کو ملنے والے ہیں قدرت آپ کو انٹرمیٹن فاسٹنگ سے کہیں زیادہ بڑا جو ہے آپ کے سامنے وہ کر رہی ہے اور ابھی یہ چیزیں بیان ہونے لگیں تو پھر نہ جانے کہاں تک بات پہنچ جائے گی باقاعدہ آپ تو یہ ریسرچ آ گئی ہے کہ اگر ایک مہینہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو جتنے بھی جس میں کینسرس جو چیزیں ہیں اور اجزاء ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور انسان بالکل ترو تازہ جو ہے وہ پھر سے دوبارہ ہو جاتا ہے بہت شکریہ آگا بہت ہی انفرمیٹیو تھا یہ اپیسوڈ اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی اتنا ہی زیادہ اس سے استفادہ انہوں نے اٹھایا ہوگا جتنا میں محسوس کر رہی ہوں ناظرین یہ تھی ایک فکر کہ کس طرح اسلام کو ایک درمیانے راستے پر چلا جائے تو بہت ہی خوبصورتی سے پریکٹس کیا جا سکتا ہے یہ ہماری کوتا ہی اور کمی ہے کہ ہم ہر چیز کو بہت مشکل بنا لیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے اسلام کو اور رسم و رواج کو آپ الگ رکھیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا پھر انشاءاللہ آپ کے لئے اس کو پریکٹس کرنا بھی آسان ہوگا آپ دیکھتے رہیے چانل ون مجھے دیجئے اجازت شکریہ خدا حافظ مجھے دیجئے